کہانی کی سروعات میں ہم ایک فیکٹری کو دیکھتے ہیں جس کا مالک کسی سے فون پر بات کر رہا تھا تب ہی وہاں کا ریل ایشٹیک مافیا روبرٹ اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے اسی لئے فیکٹری کا مالک اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ روبرٹ کے آدمیوں کی تلاشی لے کر انہیں اندر لے آئے اصل میں روبرٹ اس فیکٹری پر قبضہ کرنے آئے تھا لیکن فیکٹری کا مالک پہلے سے ہی اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ روبرٹ اس کی فیکٹری پر قبضہ نہ کر پائے اس کے بعد روبرٹ کے سبھی لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور ان کے سبھی ہتھیار باہر ہی رکھوا دی جاتے ہیں لیکن روبرٹ کا ایک آدمی اپنا نقلی پیر نکال کر اس سے فائر کرنے لگتا ہے دراصل اس نے اپنے نقلی پیر میں ایک گن چھپا رکھی تھی اور اس گن سے وہ فیکٹری کے سبھی لوگوں کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد روبرٹ فیکٹری کے مالک کے گھنیاں کاٹ کر اس کو مار ڈالتا ہے اور فیکٹری پر قبضہ کر لیتا ہے اس کے بعد ہم کہانی کے مین کیریکٹر پیٹن کو دیکھتے ہیں جو اپنے اسسٹینٹ کے ساتھ سکن پر ویسرز کر رہا تھا یعنی وہ سنثیٹک سکن بنا رہا تھا جو چلے ہوئے وکٹم کی سکن کو ٹھیک کرنے کے کام آ سکتی ہے یہاں پیٹن اپنی بنائی ہوئی سنثیٹک سکن کے ٹیسیوز میں ہو رہی ہلچل کو دیکھ رہا تھا پیٹن ان ٹیسیوز کو اسٹیول کرنے کی کافی کوشیز کرتا ہے لیکن وہ انسٹیول ہو جاتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی سکن پیخل جاتی ہے تب ہی پیٹن کا اسسٹینٹ بتاتا ہے کہ اس باہر بھی ان کے سکن 99 میرے تک اسٹیول تھی پیٹن بہت سوچتا ہے کہ اس کی آخر کس گلتی کے کارن ٹیسیوز انسٹیول ہو رہے ہیں اور وہ اپنے اسسٹینٹ سے کہتا ہے کہ وہ جلد ہی اس خامی کو صحیح کر کے سکن بنانے میں کامیاب ہو جائے گا نیا ایکسٹ سین میں ہم پیٹن کو اس کی گرل فینڈ جولی کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ دونوں اپنے بچپن کی فوٹوز کو دیکھ کر بہت انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد مورننگ میں ہم جولی کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جولی ایک گورنمنٹ لائر ہے جولی کو ایک ڈاکیومنٹ ملتا ہے جو کہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ لویس نام کے ڈیولپر نے جوننگ کمیسن کے میمبرز کو کسی کام کے لیے رسوٹ دی ہے اسی لئے جولی سب سے پہلے لویس کے پاس جانے کا سوچتی ہے تاکہ وہ سچائی کا پتہ لگا سکے جولی جب اپنے کام پر جا رہی تھی تب پیٹن اسے سادھی کے لیے پرپوز کرتا ہے لیکن جولی اتنی جلدی میں تھی کہ وہ اسے اس کا جواب نہیں دیتی اور وہ اسے اس بارے میں بات میں بات کرنے کا بول اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے اس کے بعد ہم جولی کو لویس کے پاس دیکھتے ہیں جہاں جولی لویس سے اس کے کیے گئے پیمنٹس کے بارے میں پوزتی ہے لویس جولی سے سچ کہہ دیتا ہے کہ اس نے کمیسن کے لوگوں کو رزوٹ دی ہے ساتھ ہی اسے ایک موڈل بتاتا ہے کہ اس نے ایسا صرف اسیلیے کیا کیونکہ وہ ندی کے کنارے پڑی فال تو زمین پر ایک سیٹی بنانا چاہتا ہے اس کے بعد وہاں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا اس پر جولی لویس کو کہتی ہے کہ تم کچھ بھی کہو پر میرے پاس تمہاری خلاف ثبوت ہے کہ تم نے کمیسن کو رزوٹ دے کر یہ کام شروع کیا ہے اس بات کو سن کر لویس جولی کو سمجھاتا ہے کہ میں تو بس لاکھوں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن اس زمین کو ریال ایشٹیٹ مافیا روبرٹ ہتھیانا چاہتا ہے جو اس کا بہت غلط استعمال کرے گا ساتھ ہی بتاتا ہے کہ روبرٹ ڈوکیومنٹ حسل کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اب لویس جولی سے وہ ڈوکیومنٹ دینے کا کہتا ہے پر جولی یہاں لویس سے کہتی ہے کہ اس کے پاس وہ ڈوکیومنٹ نہیں ہے اس کے بعد ہم پیٹن کو دیکھتے ہیں جو اسکین پر ہی کام کر رہا تھا لیکن تبی بھاں کے لائٹ چلی جاتی ہے تبی وہ اسکین کے ٹیسیوز کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ وہ سو منٹ ہونے پر بھی سٹیول تھے پیٹن کو لگتا ہے کہ سائد یہ اندھیرے کے کارن ہی سٹیول ہے لیکن اسے اس کی پیچھے کا کوئی لوجک سمجھ نہیں آ رہا تھا تبی لائب میں روبرٹ اپنے آدمیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اس کی آدمی پیٹن اور اس کے اسسیسٹنٹ کو ماننے لگتے ہیں پھر روبرٹ پیٹن سے وہ ڈوکیومنٹ مانگتا ہے پر پیٹن کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا اس دوران وہ پیٹن کے اسسیسٹنٹ کو گولی مار کر اسے مار ڈالتے ہیں وہی روبرٹ کے آدمی کو لائب میں وہ ڈوکیومنٹ بل جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ پیٹن کے ہاتھ جلا دیتے ہیں اور اسے ایسیڈ میں ڈال دیتے ہیں اور روبرٹ وہاں رکھے گیس سیلینڈر کو اوپن کر کے ٹائمر کے نیچے اپنا لائٹر رکھ دیتا ہے تیوہی جولی لائب کی اور پیٹن کو پرپوس کرنے ہی جاتی ہے لیکن جولی کے سامنے ہی لائب بلاشت ہو جاتی ہے اور اس بلاشت کی وجہ سے پیٹن کی باڈی پاس کی ندی میں بہہ جاتی ہے نیکسٹ سین میں جولی پیٹن کی قبر کے پاس کھڑی ہوتی ہے اصل میں یہ پیٹن کی اسسیسٹنٹ کی قبر تھی جولی کو لگ رہا تھا کہ بلاشت میں پیٹن کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی دراصل بلاشت میں اس اسسیسٹنٹ کی باڈی پوری طرح جل چکی تھی وہاں بس ایک کان کا ٹکڑا ہی بچا تھا جسے پیٹن کی باڈی سمجھا جا رہا تھا دوسری اور ہم پیٹن کو دیکھتے ہیں جس کا ایک ہسپیٹل میں ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا یہاں کی ایک ڈاکٹر اپنے انٹرنز کو بتاتی ہے کہ اس کی باڈی 40% تک جل چکی ہے اس کاران اسے 10 سال تک درد ہوتا رہے گا اسی لئے ڈاکٹر اس کی اوپر رینج بیریٹ ٹیکنک کا یوز کرنے کو کہتی ہے جس میں اسے کسی بھی طرح کا درد نہیں ہوگا لیکن ڈاکٹر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بتاتی ہے ایسے پیسنٹ بہت جلدی گصہ ہو جائے گا اور اپنے گصے پر کنٹرول نہیں کر پائے گا ساتھ ہی اس میں طاقت آ جائے گی اور اسی لئے ہی ڈاکٹر اس نے پیٹن کو باندھ کر رکھا ہوا تھا اب جیسے ہی ڈاکٹر وہاں سے جاتی ہے تو پیٹن کو ہو سا جاتا ہے اور وہ سبھی ویلٹ کو توڑ کر ونڈو سے کود کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد پیٹن بڑی مشکل سے اپنے گھر کی اوڑ جاتا ہے جہاں وہ جولی کو گھر جاتی ہوئی دیکھ کر اس کے پاس جاتا ہے لیکن جولی اسے دیکھ کر ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ دیکھ پیٹن کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ جولی کے سامنے اس حال میں نہیں جا سکتا اسی لئے پیٹن وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد پیٹن اپنی لیب میں جاتا ہے جو کہ پوری طرح سے جل چکی تھی پیٹن اپنی لیب کو ایسا دیکھ کر بہت دکھی تھا چونکہ اس کی ساری محل پر پانی پھر گیا اس کے بعد پیٹن اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور بہت دکھی ہو جاتا ہے اسی لئے وہ decide کرتا ہے کہ وہ پھر سے synthetic skin پر کام کرے گا اور اپنی skin کو ٹھیک کرے گا اس کے بعد پیٹن ایک پرانی بند بڑی فیکٹری میں جاتا ہے جہاں وہ اپنا setup جمع کر research start کر دیتا ہے اب وہ اپنی research کی مدد سے اپنی synthetic skin بنانی لگتا ہے لیکن اس کے پاس جو اس کی photo تھی وہ آدھی جل چکی تھی جس کارن وہ تورنت اپنی skin نہیں بنا سکتا تھا اسے بننے میں کم سے کام 571 گھنٹے لگیں گے اس کے بعد وہ skin tissues پر work کرنے لگتا ہے تبھی کام کے دوران اس کے ہاتھ میں آگ لگ جاتی ہے لیکن اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا اب جب پیٹن اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے تو ہاتھ دیکھ کر رونی لگتا ہے اسے روبارٹ پر بہت گصہ آتا ہے کیونکہ یہ سب اسی نے کیا تھا اسی لئے وہ اسے بدلہ لینے کا decision لیتا ہے next scene میں ہم جولی کو دیکھتے ہیں جو لویس کی party میں آئی ہوئی تھی جہاں لویس جولی کے ساتھ flirt کرتا ہے اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ جولی کو اپنے ساتھ dance کرنے کے لیے لے جاتا ہے یہ سب پیٹن چھپ کر کھلکی سے دیکھ رہا تھا ساتھی پیٹن وہاں روبارٹ کے ایک ساتھی کو دیکھ لیتا ہے اس نے اس کے assistant پر گولی چلا کر اسے مار ڈالا تھا اب جب وہ آدمی وہاں سے بہاڑ جاتا ہے تو پیٹن اسے پکڑ لیتا ہے پھر اس سے روبارٹ کے وارے میں ساری information پوچھتا ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ روبارٹ ہر ہفتے پیسوں کا لین دین کرتا ہے اور پولی نام کا آدمی روبارٹ کو پیسے دینے آتا ہے یہ سب information لینے کے بعد پیٹن اسے چیمبر سے بہاڑ نکال دیتا ہے اس سے گاڑی کے اوپر چڑھنے کے کارن اس کی death ہو جاتی ہے نیکسٹ سین میں پیٹن پولی کے چہرے اور ہاتھوں کی فوٹو کلک کرتا ہے ساتھی پولی کے ساتھیوں کی بھی فوٹو کلک کرتا ہے اس کے بعد پیٹن اپنی لیب میں پولی کی فوٹو کی مدد سے اس کی synthetic skin بناتا ہے سب سے پہلے وہ پولی کی سکن بالے ہاتھوں کو پہنتا ہے جو کی سیم پولی کے ہاتھوں کی طرح لگ رہے تھے اس کے بعد ہم پیٹن کو پولی کے گھر میں دیکھتے ہیں جہاں وہ پولی کو بھیحوس کر دیتا ہے پھر پولی کے کپڑے پہن لیتا ہے اب پیٹن پولی کے طرح ہی دکھ رہا تھا اب پیٹن پولی بن کر اسے ریسٹورینٹ میں جاتا ہے جہاں پینسو کا لین دن ہونے والا تھا پھر پیٹن وہاں سے پینسو کا بھارہ بریف کیس لے کر نکل جاتا ہے پولی کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ پولی نہیں بلکہ پیٹن ہے اس کے بعد روبرٹ اپنے آدمیوں کے ساتھ پولی کے گھر جاتا ہے جہاں وہ اس سے اپنے پیسے مانگنی لگتا ہے لیکن پولی اس سے کہتا ہے کہ وہ پیسے لینے گیا ہی نہیں تھا تب ہی روبرٹ کو وہاں فلائٹ کی دو ٹکٹ ملتی ہیں اسے لگتا ہے کہ پولی اور رک اس کے پیسے لے کر بھاگنی والے ہیں رک وہیں آدمی تھا جس سے پیٹن نے مار ڈالا تھا اصل میں یہ دونوں ٹکٹ پیٹن نہیں رہی تھی اس سے روبرٹ کو اس کے آدمی پری سکھ ہو جائے اور وہ نے مار ڈالے اسے لیے ہوتا بھی یہی ہے روبرٹ پولی کو وینڈو سے باہر فینک دیتا ہے اس کی کار کی اوپر گرنے سے ڈیاث ہو جاتی ہے تب ہی وہاں ہم پیٹن کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی پولی کی سنثیٹک سکن میں تھا لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کی سکن پیگھننے لگتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد پیٹن پھر سے سکن ٹیسیوز پر ورک کرتا ہے تاکہ 99 منٹ سے بھی زیادہ دیر تک سنثیٹک سکن نہ پگھلے پر اس کا ایکسپیریمنٹ ناکامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد پیٹن کو گصہ آتا ہے اور اپنی آپ کو کوشنی لگتا ہے اسے اتنا گصہ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کر کے چلانی لگتا ہے اصل میں یہ اسے ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ کے سائیڈ ایفیکٹ ہے پیٹن کو بہت زیادہ ہی گصہ آ رہا تھا اسے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور وہ سامان کو اٹھا کر اور ادھر ادھر فیکنے لگتا ہے پھر پیٹن اپنے آپ کو سانتھ کراتا ہے اور گصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی پیٹن کے فیس کی سنثیٹک سکن تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد پیٹن جولی سے ملنے جاتا ہے جولی پیٹن کی کبر پر ہوتی ہے اب جولی جب پیٹن کو دیکھتی ہے تو شوق ہو جاتی ہے اور اس سے ڈڑنے لگتی ہے کیونکہ جولی کی نظروں میں وہ مر چکا تھا پھر پیٹن جولی کو سمجھا تھا کہ وہ اس ہاتھ میں مرا نہیں تھا بلکہ ندی میں گر گیا تھا اس کے بعد ڈاکٹرز نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور کومہ سے باہر نکلنے کے بعد سیدھا اس کے پاس آ گیا اب جولی پیٹن سے مل کر بہت خوص ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک کیفے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں پیٹن جولی کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے بہت کم ٹائم کے لیے مل پائے گا کیونکہ اس کی تھیرپی چل رہی ہے جس کارن اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا پیٹن ایسا اسی لیے کہہ رہا تھا کیونکہ 99 منٹ کے بعد اس کی سکن پگھلنے لگے گی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ جولی اس کا جلا ہوا چہرہ دیکھے اس کے بعد پیٹن جولی سے پوست تھا کہ اگر میرا چہرہ ایسا نہیں ہوتا جیسا بھی ہے اور اگر میرا چہرہ پوری طرح پگھل جائے اسے تم چھو بھی نہ سکو اور دیکھ بھی نہ پاؤ تو کیا پھر تم مجھ سے پیار کروگی اس پر جولی اسے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں جانتی تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو تمہارا چہرہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد پیٹن اسے کچھ نہیں کہتا نیکسٹ سین سیفٹ ہوتا ہے رووٹ کے گھر پر جہاں رووٹ اپنے کسی ساتھی سے بات کر رہا تھا کہ پولی کے کیے گئے پیسوں کی ہیرا فیری کے کارن میرا بہت نقصان ہوا ہے تب ہی اس کے ساتھی سے رووٹ کو پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس چائنا ٹاؤن سے بسولی کے پیسے نہیں آئے ہیں اسی لئے رووٹ اب خود ہی چائنا ٹاؤن جا کر ہنگ فیٹ سے بسولی کرنے کو کہتا ہے یہاں رووٹ کے پاس بہت سارے لوگوں کی کٹی ہوئی فنگرز ہوتی ہیں جن کا اس نے کلیکشن کیا ہوتا ہے اصل میں رووٹ جس کو مارتا ہے اس کی ایک فنگر ضرور کٹ لیتا ہے یہاں رووٹ کی کول پر ہوئی ساری باتوں کو پیٹن ٹرانس میٹر کی ہیلپ سے سن رہا تھا ساتھی رووٹ کی وائس ریکارڈنگ کر لیتا ہے اس کے بعد پیٹن ریکارڈنگ سن کر اس کے جیسے بولینے کی پریکٹس کرنے لگتا ہے ساتھی پیٹن نے رووٹ کی سنثیٹک سکن بھی بنا لی ہوتی ہے اس کے بعد وہ رووٹ کی سکن پہن کر ایک شاپ پر جاتا ہے پیٹن وہاں کے سوپ اونر کو گن دکھا کر شاپ سے چوری کرتا ہے ساتھی وہ وہاں لگے کیمری میں دیکھ کر اپنا نام رووٹ بتاتا ہے اس کے بعد اگلے دن ہی رووٹ کے گھر پولیس آتی ہے اور اسے چوری کے الزام میں اریشٹ کر لیتی ہے تب ہی پیٹن رووٹ کی سکن پہن کر رووٹ کی جگہ لی لیتا ہے آج ہی کے دن رووٹ چائنا ٹاؤن جانے والا تھا اسی لئے پیٹن اس کے لوگوں کے ساتھ چائنا ٹاؤن کی اور نکل جاتا ہے جہاں پہنچتے پہنچتے 90 منٹ ہو جاتے ہیں پیٹن کے پاس اب 9 منٹ اور بچے تھے جس کے بعد اس کی سکن پیغننے لگے گی چائنا ٹاؤن میں جب پیٹن یعنی رووٹ ہنگ فیٹ سے اپنے پیسے مانگتا ہے تو وہ پیسے نہ ہونے کے کئی سارے کاران بتانے لگتا ہے جو کہ پیٹن دھیان سے سن رہا تھا جبکہ رووٹ اپنے پیسے نہ ملنے پر ہی لوگوں کو مار ڈالتا تھا اسی لئے رووٹ کے آدمیوں کو رووٹ کا نیچر تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے اسی لئے پیٹن اپنا ہاتھ جلا کر ہنگ فیٹ کو کہتا ہے کہ اسے ابھی کے ابھی اپنا پیسے چاہیے ہنگ رووٹ کو ایسا کرتا دیکھ بہت ڈڑ جاتا ہے اور پیسوں کا بریف کیس دے دیتا ہے اصل میں پیٹن کو اپنی بوڈی میں درد محسوس نہیں ہوتا اسی لئے اس نے اپنا ہاتھ جلا کر ہنگ کو ڈڑایا کیونکہ وہ ہنگ کو ماننا نہیں چاہتا تھا اس کی دوسمنی صرف رووٹ سے ہی تھی اس کے بعد رووٹ پولیس سے ویل لے کر سیدھے چائنا ٹاؤن پہنچتا ہے جہاں گیٹس سے پیٹن بریف کیس لے کر جا رہا تھا اب رووٹ اور پیٹن ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ لیتے ہیں ابھی رووٹ پیٹن کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے آدمی اسے اسے سوٹ کرنے کا کہتا ہے مگر اس کے آدمی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ انہوں میں اسے اصلی رووٹ کون ہے اسی لئے وہ سوٹ نہیں کرتے اسی دوران پیٹن کی سکن پگھلنے لگتی ہے اور وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے نیکسٹ سین میں ہم پیٹن کو جولی کے ساتھ ایک میلے میں دیکھتے ہیں جہاں وہ دونوں بہت انجوائے کرتے ہیں مگر پیٹن بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا اس سے وہ سکن پگھلنے سے پہلے ہی وہاں سے چلا جائے جولی جب اسے بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے کہیں نہ جانے کو کہتی ہے اور اپنے ساتھ ہی رکنے کے لئے منانے لگتی ہے اسی لئے اب پیٹن جولی کو اپنی سچائی بتانے والا ہوتا ہے لیکن تبھی پیٹن کی نظر اس میلے میں ایک عجیب دیکھنے والے انسان پر پڑتی ہے اسے ایک سرکس والا لوگوں کو دکھا رہا تھا اس آدمی کو دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں پیٹن یہ سب دیکھ کر جولی کو پھر سے اپنی سچائی نہ بتانے کا ڈیسیزن لیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک گیم کھیلتے ہیں تبھی وہاں کا دکاندار انہیں انام دینے سے منع کرتا ہے اس سے پیٹن کو گصہ آتا ہے اور وہ اس دکاندار کی اونگلیاں توڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر جولی بہت سوک ہو جاتی ہے کیونکہ پیٹن کبھی بھی اتنا گصہ نہیں کرتا تھا تبھی پیٹن کی سکن پگھلنے لگتی ہے اسی لئے وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ساتھ ہی جولی بھی پیٹن کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتی ہے جولی اسی فیکٹری پر پہنچ جاتی ہے جہاں پیٹن رہتا تھا جولی وہاں جا کر اس کا سارا سیٹ اپ دیکھ لیتی ہے ساتھ ہی اسی کے سامنے وہ سنتھیٹک سکن پگھل جاتی ہے یہ سب دیکھ جولی پیٹن سے کہتی ہے کہ اس نے یہ سب کیوں چھپایا اور بتایا کیوں نہیں پیٹن یہ ساری باتیں چھپ کر سن رہا تھا جولی اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے گی اور اسے سامنے آنے کو کہتی ہے مگر پیٹن اس کے سامنے نہیں آتا اور ایک کونے میں کھڑا ہو کر رونی لگتا ہے اس کے بعد جولی لویس کے پاس جاتی ہے جہاں وہ اسے بتاتی ہے کہ اب وہ اس سے کبھی نہیں ملے گی کیونکہ پیٹن مارا نہیں ہے وہ واپس آ گیا ہے تب ہی لویس کول آنے پر اسے اٹینڈ کرنے چلا جاتا ہے اور یہاں جولی کی نظر ڈیسک پر رکھے ایک ڈوکیومنٹ پر پڑتی ہے یہ وہیں ڈوکیومنٹ تھے جسے روبرٹ نے پیٹن کی لیپ سے چوری گیا تھا تب ہی بھاں لویس آتا ہے اور جولی کو بتاتا ہے کہ روبرٹ اس کے لیے ہی کام کرتا ہے یہاں جولی کو سب کچھ سمجھ آ چکا تھا کہ پیٹن کی اس حالت کے پیچھے لویس کا ہاتھ ہے اب لویس جولی سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس اب میرے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اس سے تم مجھے اریسٹ کر سکو جولی وہاں سے ایک ارجنٹ کام کا بول کر جانی لگتی ہے اور لویس اسے بینا کچھ کیے جانے دیتا ہے کیونکہ جب پیٹن نہیں تھا پیٹن بچ گیا تھا اور اسے ماننے کیلئے جولی کا پیچھا کرنے کو کہتا ہے اسی لئے روبرٹ کے لوگ جولی کا پیچھا کرتے ہوئے پیٹن کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ جولی کو کٹنیپ کر لیتے ہیں اور فیکٹری پر گولیاں چلانے لگتے ہیں پیٹن یہ سب دیکھ کر جولی کو بچانے کے لیے ان لوگوں کا پیچھا کرتا ہے تب ہی وہاں روبرٹ ہیلی کپٹر سے آ جاتا ہے اور پیٹن کی اوپر شوٹ کرنے لگتا ہے اس سے بچ کر پیٹن واپس اپنی لیب میں آ جاتا ہے تب تک روبرٹ کے دو ساتھی فیکٹری کے اندر آگر گن فائر کرنے لگتے ہیں ان میں سے ایک آدمی کو پیٹن کی لیب سے کئی سارے لوگوں کی سنتھیٹک سکن دیکھتی ہے اور دوسرا آدمی پیٹن کو دھونڈتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے اس کے بعد پیٹن ان میں سے ایک آدمی پر حملہ کر کے اس کا موہ بند کر ہاتھوں کو باند دیتا ہے ساتھی اس کے چہرے پر اسی کے دوسرے ساتھی کی سکن لگا کر اسی اس کے ساتھی کے پاس بھیج دیتا ہے اب جب اس کا ساتھی اپنی ہی سکل والے انسان کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے فیس پر پنچ مار دیتا ہے اس کے بعد وہ جیسے ہی سکن ہٹا کر دیکھتا ہے تو وہ پیٹن تھا پیٹن کو دیکھ کر وہ اس کے اوپر گولیاں چلا دیتا ہے اور تھوڑی ہی دیرواد وہ دیکھتا ہے کہ یہ پیٹن نہیں بلکہ اسی کا ساتھی ہے اصل میں پیٹن نے اس کے چہرے پر دول سکن لگا دی تھی اور پیٹن نے پہلے ہی روبرٹ اور اس کے لوگوں کی سکن بنا کر رکھی ہوئی تھی اس کے بعد پیٹن اس دوسرے آدمی کی سکن پہن کر اسی کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے بھی مار ڈالتا ہے اس دوران روبرٹ ہیلیکاپٹر کو نیچے لا کر اس فیکٹری میں خود جا کر پیٹن کو مارنے کا کہتا ہے اور جیسے ہی روبرٹ ہیلیکاپٹر کو نیچے لاتا ہے تب ہی پیٹن روبرٹ کو پکڑ لیتا ہے اسی لیے روبرٹ ہیلیکاپٹر کو اوپر لے جانے کا کہتا ہے ساتھی پیٹن بھی ہیلیکاپٹر پر چڑ جاتا ہے روبرٹ پیٹن کو لات مارکن نیچے گرا دیتا ہے پر پیٹن ہیلیکاپٹر میں لگی رسی کو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد روبرٹ ہیلیکاپٹر کو فاسٹ چلانے کا بولتا ہے وہ پیٹن کو گرانے کی بہت کوشیز کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پولیس کا ہیلیکاپٹر آ جاتا ہے اسے روبرٹ سوٹ کر کے بلاسٹ کر دیتا ہے جس کے بعد پیٹن اس رسی کو ایک ٹرک سے باندھ دیتا ہے اسے کارن ہیلیکاپٹر ایک بریج سے ٹکرا جاتا ہے اور بلاسٹ ہو جاتا ہے اس سے روبرٹ کی وہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم روبرٹ کو دیکھتے ہیں جو لویس کا انتظار کر رہا تھا اصل میں یہ پیٹن ہوتا ہے جس نے روبرٹ کی سکن پہن رکھی تھی پیٹن جانتا تھا کہ جولی لویس کے پاس ہی ہوگی تب ہی وہاں لویس جولی کو لے کر آتا ہے پھر سب کو بیلڈنگ کی چھت پر لے کر جاتا ہے جہاں لویس کو پیٹن کی باتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ روبرٹ نہیں ہے اسی لئے وہ پیٹن کے چہرے سے اسکن ہٹا دیتا ہے اس کے بعد ان دونوں کی بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے اس دوران جولی بیلڈنگ کے کونے میں لٹک جاتی ہے اور نیچے گرنے لگتی ہے تب ہی پیٹن اسے بچا لیتا ہے اور لویس کو پکڑ کر اسے الٹا لٹکا دیتا ہے لویس اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں مار سکتے اگر تم نے مجھے مار ڈالا تو تم میں اور ہم لوگوں میں کوئی انتر نہیں رہے گا لیکن پیٹن لویس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسے بیلڈنگ سے نیچے فینک دیتا ہے اس سے لویس کی بھی موت ہو جاتی ہے اب جولی نے پیٹن کا اصلی چہرہ دیکھ لیا تھا اسی لئے وہ پیٹن سے کہتی ہے کہ تم آرٹی فیسل سکن لگا لوگے تمہاری لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے پر یہاں پیٹن جولی کو بتاتا ہے کہ یہ بات صرف اس کی سکن کی نہیں ہے وہ اب پہلے جیسا ہی نہیں رہا کیونکہ آپریسن کے بعد اس نے اپنی لائف کا سیلف کنٹرول اور پیسنس کھو دیا ہے اس کاران وہ ایک مونسٹر بن گیا ہے یہ سب بول کر وہ جولی کو چھوڑ کر جانی لگتا ہے اور جاتے جاتے اسے کہتا ہے کہ اب پیٹن مر چکا ہے اب جولی پیٹن کا پیچھا کرتے ہوئے بیلڈنگ کے نیچے جاتی ہے پر تب تک پیٹن وہاں کی بھیڑ میں کہیں کھو چکا تھا اسی لئے جولی اسے نہیں ڈھونڈ پاتی اب پیٹن جولی کی زندگی سے جانے کے پہلے اسے کچھ وقت تک دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے پیٹن نے کسی دوسرے انسان کی سکن پہن رکھی تھی وہ جاتے جاتے کہتا ہے کہ اب میں ہر کوئی ہوں اور کوئی بھی نہیں ہوں ہر جگہ ہوں اور کہیں بھی نہیں ہوں آپ مجھے ڈارک مین بلا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں اس مووی کے سیکلز ہیں انہیں بھی میں جلدی ہی ایکسپلین کروں گا باقی اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے باقی میں ممنونگا آپ سے نیو ویڈیو میں till then take care love you bye bye